اسلام علیکم میورز کیا حال ہے آپ سب کے ٹیٹا کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین تو ماشاءاللہ سے آپ نے دیکھا کتنا مزیدار زکت لمبہ ہے جو کہ بہت زبدست قسم کا ادھر تیار ہو رہا تھا تو ان کو میں نے کہا کہ اگر آپ کو لائف ہمیں بنا کے دکھائیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے مٹھائیاں دکھاتے ہیں اندرس سے بھی تھے جلیبیاں تھی میرے خال میں اندرس سے ہی کہتے ہیں اچھا انہوں نے بہت نیرم سی ڈو گون دیوی تھی اور اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا سا پیڑا بنایا اور پیڑے کی اتنی بڑی ماشاءاللہ سے روٹی بنائی تو جو ہم سے تو بنتی نہیں سا ہی طریقے سے کر کے تو باقی یہ بہت ہی محنت کر رہے ہوتے ہیں ابھی تو چلو موسم اچھا ہے گرمیوں میں بنانا ان کے لیے کتنا میں کہتا ہوں مشکل ترین کام ہے تو انہوں نے اس طریقے سے کر کے بوری بیڑا سا بنایا پانی کا ہاتھ پھر لگایا میں تو حیران تھی کہ پتنی آئل لگایا کیا کیا تھا پھر اس کے بعد انہوں نے یہ پورا پیسٹ سا تیار کر کے اس کے اندر ماش کی دال جس طریقے سے آپ کو یہ وائٹ وائٹ چنگ سے نظر آ رہے ہیں نا یہ ماش کی دال ہے اور یہ چلکوں والی تھی باقی انہوں نے بیچ میں مثالیں اپنے وہ سارے ڈال کے پورا لیکورٹ سا جو ہے نا وہ اوپر ڈالا اب مجھے یہ ٹینشن تھی اس کو بیچ میں انہوں نے ڈالتے یہ کس طریقے سے میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا تو یہ آپ کو پتا ہے جیسے کہ لاہور کی ایک بہت اس وقت تقت لمبے کی تو باقی یہ میں کوئی جگہ بھی دکھاتی چلوں یہ سمنہ باد کے پاس ہی نزدیک ہے یہ دیکھیں سارا یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا شکت خانہ بھی بنا ہوا ہے یہاں پہ بٹ والوں کی نا وہ بھی ہے شاپ اور اس کے بعد یہ دربار بھی ہے تو باقی یہ یہاں پہ جو ہے نا ان کا کافی لوگوں کا رش رہتا ہے آج جب میں نے لیا نا تو رش نہیں تھا آرام سے انہوں نے مجھے بنا کے دے دیا تو اس کے بعد نا میں نے کہا کہ یہ اتنا جو تیار کر رہے ہیں تو یہ اب اٹھا کے ڈالیں گے کس طرح اب یہ سارا لیکورٹ سا انہوں نے مدب بن گیا وقت اب یہ آپ کے سامنے دکھاتی ہوں کہ یہ کس طریقے سے جانے والا ہے جی تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی انہوں نے اٹھایا بس مجھے یہی والی چیز تھی ٹینشن تھی ہے انہوں ٹالیں گے کس طرح تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا بڑا دل کام پر آتا اس ٹائم بھی اور میں ابھی بھی دیکھ کے میں ڈبنگ کر رہی ہوں تو مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے بس ابھی اوپر کے اوپر آئے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر بندے کو نہ کوئی نہ کوئی ٹیکنیک ہے اللہ پاک نے سکھا کے بیجا ہوتا ہے صفات ہوتی ہیں اس بندے میں تو یہ جی انہوں نے ایک ڈنڈا اور یہ پلٹا سا اٹھایا ہے تو یہ اس کے ساتھ انہوں نے اس کو ہلاتے جا رہے تھے تو مجھے رہا بھی شوک جاگا اور کیونکہ آپ کو پتہ جیسے کہ مجھے بھی ککنگ کا شوک ہے تو میں نے کہا یہ دکھائیں ذرا بھائی مجھے بھی میں بھی ذرا اس کو بسم اللہ کروں بناوں تو یقین ہی کریں گے یہ اتنا کوئی بھاری تھا نا ایسے لاغن نہیں رہا تھا لیکن بھاری بھاری بڑا کام تھا یہ برکل ہلی نہیں رہا تھا میں نے کہا بھائی جی تو اسی پکڑو یہ نہ ہو کہ یہ جل جائے یا کچھ اور پرابلم ہو جائے آپ کی ساری میند بیکار ہو جائے تو خیر پھر میں نے کہا میں لاسٹ میں دوبارہ میں اس کے ساتھ ویڈیو ضرور بناوں گی کیونکہ صرف اسے مزہ بڑا آ رہا تھا یقین نہیں کریں گے ان کی میند کو دے کے دعا دینے کو دل کر رہا تھا تو دعا میں کیا کرنا ہے نوشن کو یاد رکھنا ہے جی اللہ حافظ